دوستو جنہ دارکارڈ سے سمندیت ایک بہت بڑی اپڈیر نکل کر کے سامنے آئیے ہیں اب آپ اپنے جنہ دارکارڈ میں ایک سے ادھیک بار ہے جو کریکشن کر سکتے ہیں یعنی آج تک کیا ہوتا تھا کہ ہم جنہ دارکارڈ میں کے بلے ایک ہی بار کریکشن کر سکتے تھے کسی بھی بیکٹی کے نام میں اس کے جینڈر میں اس کی ذاتی میں اور یہاں تک ہی اس کی آئیوں میں بھی تو اب اس کے لئے آپ ایک سے ادھیک بار کریکشن کر سکتے ہو لیکن اس کی جو پرکریہ ہے وہ تھوڑی سی کٹھین کر دی گئی ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی نکل چکا ہے راجستان سرکار آئیو جنہ ویباق کے دوارہ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ راجستان جنہ آدھار پرادھی کرن نیم دوزار اکیس کے نیم اٹھیس کے انسار پریوار کے مکھیہ یا کسی سدھ سے کا نام جنمتی تھی لنگ کو ایک بار ہی پریورتن کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی جنہ دار پورٹل میں نیوازی کے سرینی یا جاتی کو بھی ایک بار ہی پریورتن کیا جا سکتا ہے کیا ہوا ہے یعنی ایسا پرادن کیا ہوئے کہ آپ کے بار ایک بار یہاں پر پریورتن کر سکتے ہو کریکشن کر سکتے ہو پرنتو کتپے کارنوں میں یہ دیان میں آیا ہے کہ ان سوچنوم میں وانسی سنسودن کے دوران ایمیتر کی گلتی کے کارن اتھا کسی انیا تروٹی کے کارن پرثم بار میں کیے گئے سنسودن میں تروٹی پورن ہو جاتے ہیں یعنی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایمیتر والے کی گلتی ہوتی ہے یا کسی انیا کارن سے جو تروٹی اس میں رہ جاتی ہے گلتی رہ جاتی ہے تو عام آدمی کو کیا ہے کہ جنہ دارکرد سے سمندیت کوئی بھی لاب ہے وہ نہیں مل پاتا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو جنم تاریخ ہم صحیح کرتے ہیں یا کسی کا نام صحیح کرتے ہیں تو وہ ایک بار میں صحیح نہیں ہوتا ہے جس کے کارن سے عام جن کو ہے جو پریشانی ہوتی ہے تو اسی کو لے کر کے یہاں پر یہ گائیڈ لائن ہے جو جاریک کر دی گئی ہے اب آپ جنم تاریخ میں یا کسی کے نام میں یا لنگ میں یا جو سرینی ہے اس میں یا جاتی میں کس پرکار سے پریورتن کر سکتے ہو تو اس کی گائیڈ لائن ہی ہمارے پاس میں ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے پہلا پریورتن کس پرکار سے کر سکتے ہو تو پہلا نیم ہے کہ کسی بھی نیوازی کے نام جنم ترتی لنگ اور پریورتن کے لئے جلہ اکلیکٹر اور جلہ جن آدھار یوجنا اکلیکری کو ہپیلونٹ اکلیکٹر نیوکٹک کیا گیا ہے یعنی اب آپ جلہ اکلیکٹر کے سمجھ میں یا جلہ اکلکٹر کے سمجھ میں جلہ آدھار یوجنا ادھکاری کے سمجھ پرستود ہو کر کے اپنے جنم مجھ اور جنم ترتی میں اور لنگ میں اور پریورتن کے لئے پریورتن tertی میں اور پریوار کی سرینی جاتی میں ایک سے ادھیک بار پریوارتن کی آبشکتہ ہو تو اسے آدھیتن سمندیت آویدن پتر کے ساتھ پریشیشت نمبر ایک میں سلنگن دستاویجوں کی شوچی انسار وانشت دستاویج بھی سلنگن کرنے ہوں گے یعنی ان کو کیا کرنا ہو گیا کہ ایک تو ان کو جو آدھیتن آویدن پتر ہے یعنی جو کریکشن کا فورم ہے وہ لے کر کے اور اس کے ساتھ میں جو دستاویج ہے وہ بھی لگانے ہوں گے اس میں کون کون سے دستاویج چاہیے وہ بھی میں آپ کو اسی جو گائیڈ لائن ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ ان کے ساتھ میں لگانا ہوگا فارم کے ساتھ میں اور فارم کے ساتھ میں لگا کر کے آپ کو جیلا کلیکٹ کے سمکشے پرستود ہونا ہوگا آویدہ کو اوپری ایک تصنصدنے ہے تو ویقتی کا طور پر روپ سے جیلا کلیکٹ رہے ہیں جیلا جنہ آدھار یوزنہ دیکاری کے سمکشے اپرستود کرنا ہوگا یعنی ان کو بتانا ہوگا کہ آپ اپنے نام میں اپنے جنمتی تھی میں اور جنڈر میں کیوں چینج کروانا چاہتے ہو کس کاران سے چینج کروانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس وانچھت جو بھی ڈوکمنٹ سے وہ ہونے چاہیے اس کے بعد میں لکھا ہے کہ جیلا کلیکٹ رہے ہیں جیلا جن آدھار یوزنہ دیکاری دستاویجوں کی گہن جانچ کے پستات ہے یہ نیرنے لیں گے کہ آویدک دوارہ سنسود نے حیتو کی گئے اپیل سویگاری ہے اتوان نہیں یعنی جیلا جن آدھار یوزنہ جو ادھیکاری ہے وہ آپ کے دستاویجوں کی ڈوکمنٹس کی جانچ کریں گے جانچ کرنے کے بعد پتا لگے گا کہ آپ کا جو اپیل کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ سویگار کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کے اوپر وہ نیرنے لیں گے اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ جیلا جن آدھیکاری ہوں گے تو وہ اپنے سسو آئی ڈی اور پاسورڈ سے لوگن کریں گے لوگن کرنے کے بعد میں وہاں پر جو فورم ہے وہ اپلوڈ کریں گے اس کے جو ڈوکمنٹس ہے وہ بھی اپلوڈ کریں گے اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد میں انہیں جن آدھار پورٹل میں فارم تتھا دستاویج اپلوڈ ہو جانے کے بعد جلہ کلیکٹرے ہیں جلہ جنہ آدھار یوزنا دیکاری کے دوارہ نمی لکھتا چیک بوکس پر ٹھیک کرنا ہوگا یعنی وہاں پر ایک چیک بوکس آئے گا جہاں پر لکھا ہوگا یہ سنسو دن میرے دوارہ وانچے دستاویجوں کی جانچ کے اوپران تصویقاری ہے اے سویقاری ہے کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ٹھیک کریں گے اس کے بعد میں ان کے موبائل پر ایک اوٹی پی جائے گا وہ اوٹی پی ڈال کر کے جیسے ہی وہاں پر ویریفائی کریں گے تو یہ جو سیو ہو جائے گا سیو ہونے کے بعد میں ہی آگے کی جو پرکریہ ہے وہ لاغو ہوگی جلہ کلیکٹرے ہیں جلہ جنہ آدھار یوزنا دیکاری کے سمکش اپیل کے مادھیم سے نام جنمجیتھی لنگ اور پریوار کے سرنی ذاتی میں اجیتن کی اوپرکتہ پرکریہ پرونتہ نشکلک ہوگی یعنی کوئی بھی پیسہ وہاں پر نہیں لگے گے لیکن آپ کو یا اوپر جلہ کلیکٹر کے سمکش میں یا جلہ جنہ آدھار یوزنا دیکاری کے سمکش پرستو دو کر کے اپنا جو فورم ہے وہ لگانا ہوگا اب اس میں دوستو کیا کیا ڈوکومنٹس لگیں گے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری دے دیتا ہوں تو دوستو اس میں یہاں آپ اپنی جنمتی تھی میں آئیو میں پریورتن کرانا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کے پاس میں جنم پرمان پتر ہونا چاہیے یا دسویں کی جو مارک شیٹ ہے وہ ہونی چاہیے آدھار کارڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے یا مددہ تا پہچان پتر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے یا پین کارڈ ہے تو آپ کے پاس میں اس میں سے جتنے ڈوکومنٹس آپ کے پاس میں اپلد ہیں تو وہ سارے آپ کو لیکر کے فورم کے ساتھ میں لگانے ہوں گے دوستو یہاں آپ اپنے نام میں یہاں پرسائی کروانا چاہتے ہیں اپنے نام کو شتیابن ہے دستاویج دیتے ہیں تو آپ کو پاس میں پہچان پتر ہونا چاہیے اور اس کے بعد دا دھار کارڈ بھی ہونا چاہیے پین کارڈ یہ دے آپ کے پاس ہیں تو پین کارڈ دے سکتے ہو پاسپورٹ ہے تو آپ المددہ تا پہچان پتر ہے اس میں لگا سکتے ہو بینک یا دا گھر کی جو پاسبک ہے وہ بھی لگا سکتے ہو تو آپ کے پاس میں یہ جنر جنر کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو اس وائے گھوشن پتر دینا ہوگا اس میں آپ کو انہیں ڈوکومنٹس کی آب شکتہ نہیں ہوگی ایک دو ڈوکومنٹس آپ اس میں سے لگا سکتے ہو اور ایک ایس وی گوشنہ پتر بھی آپ اس میں لگا سکتے ہو دوستو یہ دیا پریوار کے جو سرینی ہے وہ صحیح کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سم کا جاتی پرمان پتر ہے یا پریوار میں ماتا یا پیتا کا یا بھائی بہین کا جو بھی پرمان پتر ہو جاتی پرمان پتر وہ آپ کو یہاں پر دینا ہوگا تو یہ ڈوکومنٹس آپ کے پاس میں ہونی چاہیے تب ہی آپ ہے جو اس کے اندر کریکشن کر سکتے ہو اپنے جنہ آدھار کارڈ کے اندر ہے تو دوستو یہ ڈیٹیلز آپ کے پاس میں ہونی چاہیے تب ہی آپ ہے جو اپنے جنہ آدھار کارڈ میں کریکشن کروا سکتے ہو ابھی تک آپ اپنے نام میں اپنے جنمتی تھی میں اور لنگ میں کے بھلے ایک وار پریویتن کروا سکتے تھے لیکن اب 27 تاریخ کو یہ جو نوٹیپکیشن آئی ہے اس کے ادھار پر آپ کتنے بھی بار اس میں پریویتن کرا سکتے ہو لیکن آپ کے پاس میں وانسید کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں اس کے ڈوکومنٹس ہونا چاہیے اور جل اکلیکٹ کے سمجھ چاہیے جل آجان آدھار یو جن آدھگاری کے سمجھ آپ کو پرستطہ ہونا ہوگا امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا سیر کر دینا ساتھ میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ بھی لکھ دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا لینا تاکہ آپ کو آنے والے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیپیشن ملتے رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیزانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند